گورکپور میں کورونا مریضوں کی سنکھیا اب کم ہوتی جا رہی ہے آنکڑے لگاتار پچاس کے نیچے آ رہے ہیں شنیوار کو چوبیس گھنٹے کے اندر کیول چواریس نے مریض ملے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ایک بھی مریض کی موت نہیں ہوئی ہے اس کے بعد سے دلے میں سنکرمیتوں کا آنکڑا انعیس ہزار پانچ سو چھبیس پہنچ گیا ہے ان میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو چھبیس لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ موتوں کی سنکھیا تین سو پندرہ ہی ہے وہیں دلے میں ایکٹیو کیس کی سنکھیا تین سو پچاس ہی رہ گئی ہے اس کی پوشتی سی ایم او ڈاکٹر شریکان تیواری نے کی ہے کرونا کی رفتار کم ہونے سے سواسی بھاگ اور زلہ پرشاہ سنے رہات کی سانس لی ہے سی ایم او ڈاکٹر شریکان تیواری نے بتایا کہ مریضوں کی سنکھیا لگاتار گھٹ رہی ہے جبکہ جانچ روزانہ چار سے پانچ ہزار کے بیچ ہے انٹیجن اور رٹی پی سی آر کی جانچ میں بھی زیادہ تر لوگ نیگٹیو مل رہے ہیں یہ بہت سکھد ہے سنکرمیتوں کے سمپرک میں آنے والے کم سے کم بیس لوگوں کی بھی جانچ لگاتار کی جا رہی ہے شنیوار کو ملی کرونا ریپورٹ میں شہر کی بات کریں تو محض بائس نئے مریض ملے ہیں ان میں کینٹ اور شاہ پور تھانہ چھت میں سروادک ساتھ ساتھ مریض شامل ہیں اس کے علاوہ راج گھاٹ میں ایک گورکناس اور تیواری پور میں دو دو کوتوالی تھانہ چھت میں تین مریض ملے ہیں جبکہ گرامیر چھت میں چودہ نئے مریض ملے ہیں ان میں بیل گھاٹ پپرولی کھورا بار اور کمپیر گنج میں ایک ایک کوڑی رام میں دو اور چرگاوا میں آٹھ مریض ملے ہیں اس کے علاوہ آٹھ مریض الگ الگ تھانہ چھتروں کے ہیں اس کی پشتی کرتے ہوئے سی ایمو ڈاکٹر شریقان تیواری نہیں بتایا کہ جن جگہوں پر کورونا سکرمیت مریض پائے گئے ہیں وہاں پر سینٹائزیشن کا کار کرائے جا رہا ہے ساتھی لوگوں سے وشیش سعودھانیوں کو برتنے کی اپیل کی جا رہی ہے دوگس کی دوری، ماسک ہے ضروری، سماجی دوری کا کریم پالن اپنی اور اپنے پریوار کو بنائے سوست اور سرچید سی ایمو ڈاکٹر شریقان تیواری نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں دھنتیرہ دیپاولی چھٹ جیسے تیوار پڑ رہے ہیں اس میں وشیش سترکتہ برتنے ہوں گے کیونکہ وائرس تھنڈ میں زیادہ اثر کرتا ہے اس لیے لوگوں کو بھیڑ بھاڑ سے بچتے ہوئے ماسک کا استعمال کرنا ہوگا جب تک کرونا کی ویکسین نہیں آ جاتی تب تک ماسک ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے